دین سے ہمارے بچے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہی مدرسے کی ضرورت ہے ابھی تو عالم یہ ہے روٹا میں دیکھا میں میں روٹا میں دیکھا کہ اتنا اتنا چھوٹا بچہ مشکل سے عمر سات سال ہوگی چھے سال ہوگی چائر دکان میں چائر دکان میں تو اس بچے کو میں نے خریب بولا بلے بیٹا تور نام کی رہے ہیں بلے مور نام پھٹکان بلے پھٹکان یہ کون نام چھے رہے ہیں کیا رکھیال کو رہے ہیں بلے مردادو تو تور دادو نام کی رہے ہیں بلے مردادو نام رہے ہیں لٹکو میرے بابا تو کب سے ہے یہاں والا کہ حضرت ابھی پندرہ دن ہوا کہتے دے ہو گرے تنکھا رہے تنکھا رہے تنکھا رہے چار سوٹا کا تنکھا رہے سوچو جس بچے کی عمر قرآن پڑھنے کی تھی جس بچے کی عمر مدرسے میں داخل ہونے کی تھی جس بچے کو دین سکھانا تھا جس بچے کو دین بتانا تھا اس بچے کو ہم نے چائے کے دکان پر رکھ دیا ہے اور جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوا تھوڑا سا دس سال کا بارہ سال کا ہوا جا بیٹا پنجاب جا سب بیلدنگ ٹھوک رہا ہے ہم بیلدنگ نہیں ٹھوکیں گے وہاں چار بیٹا ہے چاروں بیٹا کا ماں بے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے جاریہ کئی ہیں صدقے جاریہ کئی قسمے کے صدقے جاریہ ہیں سنو مسلمانوں مسجد بنا دیئے جب تک یہ مسجد اس دھرتی پر قائم رہے گی مر جاؤ گے اللہ قیامت تک قبر میں سوا پہنچاتا رہے گا مدرسہ بنا دیئے جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا دھرتی پر بنا کر مر گئے اللہ قیامت تک قبر میں سوا بتا فرمائے گا اور سنو کون کھدوا دیئے نل گروا دیئے پیاسا جب تک پانی پیتا رہے گا اللہ قبر میں سوا بتا فرماتا رہے گا اسی طریقے سے صدقے جاریہ چار نمبر پہ آتا ہے نیک اولاد چھوڑ کر جانا کون اولاد نمازی ہو قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو ذکرازکار کرنے والا ہو تو نیک اولاد کب بنے گی جب اس کو آپ تعلیم دیں گے جب ہی نہ نیک بنے گی بھائی پڑکھو گے ہوتل میں بھیجو گے پنجاب تو نیک بنے گا ارے بولو بھائی ہاں یا نہ بولیے بنے گا قربان جائیے باپ کھڑے ہو کے پشاپ کر رہا تھا بیٹا جو نوجوان بیٹا دیں گے لیا بولا باقی کو نہیں مولی شاپ منا کرو ہو مسلمان کو گھڑے ہو کے پشاپ نہیں کرنا چاہیے تو باپ بولا کہ دنیا ترقی کرو ہو سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی جا جا تو بیٹا بولا نہیں نہیں کر 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 باپ پشاپ کر کے گھر آیا بیٹا بھی آیا سیڑھی لگایا چھت میں سیڑھی لگایا بیٹا چھت میں سیڑھی لگایا اور چھت میں چھت میں چھت کر پشاپ کرنے لگا اس کا باپ بولا کہ کیا کروی تھی موگ نہ کٹوا ہو نہ کی تو بیٹا بولا کہ آپ میرا باپ کھڑے ہو کے پشاپ کر رہے ہیں آپ کا بیٹا ہم چھت میں پشاپ کر رہے ہیں یہ ترقی ہے کی نہیں سوچو سوچو میرے بچوں تم کہاں چلے جا رہے ہو تم کہاں چلے جا رہے ہو اور ابھی ابھی کا عالم ہے ہمارا بچہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے نہ لباس سے پہچان مار رہا ہے نہ شکل سے پہچان مار رہا ہے نہ کردار سے پہچان مار رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ نہ اخلاق میں پہچان مار رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے کی نہیں ٹرین میں ایک لڑکا کو دیکھا میں نے قربان جائیے کئی لڑکے تھے وہ لوگ ساتھی میں تھے تھے عید کی میرا جلسہ جو شروع ہے عید کی دن سے ہی میرا پہلا پروگرام کھڑک پروڑی شاہ مہ تھا پہلا پروگرام عید کی نماز پڑے ہم اطورند گاری پکڑ کے نکل گئے پہلا پروگرام کھڑک پروڑی شاہ گیارہ تاریخ کو عید ہوئی ہے بارہ تیرہ دھنباد چودہ خگڑیا پندرہ بھاگلپور یعنی ریگولر جو میں نکلا ہوں گھر سے کلکتہ سے عید کی دن ابھی تک گھر جانے کا موقع نہیں ملا تو ٹرین میں میں نے دیکھا کئی لڑکے تھے سمسلمان سے لڑکے تھے کرتہ پائجامہ پہن کر کے سب تھا تو میں نے دیکھا بڑا تاجب لگا کتنا خوبصورت خوبصورت بچہ ہے لیکن شکل بگار کے رکھا ہے بال دیکھے بال کسی کا بال دیکھے ایسے تھا ایسے سب کھالی سب کھالی لڑکا کو ہم بھولے بڑا تاجب لگا نام کی رہے مرم نام عبداللہ ہم نے کہا کہ یہ بال سب کا اڑ گیا گا بولا نہیں اڑا نہیں ہے کٹنگ ہے ہم نے کہا کہ یہ کون کٹنگ ہے بولا یہ مرگا کٹنگ ہے ابھی دیکھئے گا ہمارے بچوں کے بہت سارے ابھی روٹا میں بھی میں نے دیکھا چائے پیا میں روٹا میں اب بہت سارے نوجوان کو دیکھا میں نے یہ ہی سامبالے نہیں ہے دیکھیں اور ایک بچہ کو دیکھیں نوجوان کو دیکھیں کھالی بیج میں بالے تو ہم نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کون کٹنگ ہے بولا یہ کٹورا کٹنگ ہے ہم نے کہا واہ 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 کہاں جا رہا ہے یہ بچہ سب یہ نوجوان میرا کہاں چلا جا رہا ہے اپنی زندگی کا آئیڈیل ان لوگوں نے ناچنے والوں کو بنایا ہے اپنی زندگی کا ہیرو ان لوگوں نے کرکٹروں کو بنایا ہے اپنی زندگی کا آئیڈیل ان لوگوں نے ناچنے والوں کو بنایا ہے کاش تم اپنی زندگی کا آئیڈیل ہیرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیتے میرے بچوں تمہاری زندگی بدل جاتی کاش تم اپنی زندگی کا آئیڈیل حضرت عبوبکر صدیق کو بنا لیتے حضرت عمر بن خطاب کو بنا لیتے حضرت عثمان غنی کو بنا لیتے حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کو بنا لیتے حضرتِ حمزہ کو بنا لیتے حضرتِ طلحہ کو بنا لیتے حضرتِ زبیر کو بنا لیتے تو اللہ تبارک و تعالی تیری زندگی کو بدل لیتا کہاں جا رہے ہیں کیوں میرے بچوں اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو آؤ اللہ کے قریب آجاؤ اللہ سے قریب آجاؤ اللہ سے لو لگا لو اللہ سے محبت کر لو قسم خدا کی دنیا میں کوئی رشتہ کسی رشتے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار میرا اللہ اپنے بندے سے کرتا کبھی آزما کو دے دیکھو کبھی آزما کو دے دیکھو تم جس موبائل میں جس لڑکی کا پھوٹو لے کر گھمتے ہونا فلسطین کا نوجوان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں یہ نوجوان نے کہا کبھی میری شادی نہیں ہوئی تو بچے کہاں سوں گے کہاں آپ کی عمر کتنی ہے بولا میری عمر چالیس سال بولا چالیس سال عمر ہو گئی شادی نہیں کیا کیوں نہیں کیا تو نوجوان کہتا ہے کہ ہم فلسطینی نوجوانوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک مسجد اقصہ کو آزاد نہیں کرا لیں گے ہم شادی نہیں کریں گے اور ہمارا نوجوان موبائل میں لڑکی کا پھوٹو لے کر گھونتا اب ماں سے بولے گا ماں یہاں رہے سے بھی آ کروں گی باہر سے کوئی دوے ہو پھوٹکی سے بھی آ کروں گی سمجھ رہے نا سمجھ رہے نا قربان جاؤ توبہ کرو میرے بچوں توبہ کرو گناہوں سے بچوں موت کی کوئی نہ وارنٹی ہے نہ موت کی کوئی گارنٹی ہے موت آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ انصاف کرے گا میرا رب تمہیں کٹ گھرہ میں کھڑا کرے گا اللہ پھر سوال کرے گا تم جواب نہیں دے پاؤ اپنے ایمان کو مضبوط بناو ایک بات یاد رکھے گا مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ ارے بولو بھائی مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا مسلمان انسان ہے مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس لئے نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط بناو مسجدوں کو آباد کرو مدرسوں کو آباد کرو خانکہوں کو آباد کرو اس لیے اس لیے کہ مرنا ہے مدرسے کیوں ضروری ہیں ایک بات یاد رکھو مدرسے نہ ہو عالم نہ بنے حافظ نہ بنے قاری نہ بنے امام نہ بنے ربعید دروشری پڑھ لو اللہمہ صلی علی محمدی وعالی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہمہ بارک علی محمدی وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم اے بابو اے بیٹھ جائے بیٹھے رہیے گا اٹھئے مت